آپ سبھی ویورز کو میں آنے والی عید کی مبارک بات دیتے ہوئے اپنے چینل پر ویلکم کرتی ہوں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کیمامی سیوئی کی بہت ہی شاندہ ریسپی یہ ریسپی عید فیسٹیول کے لیے بہت ہی خاص ہے اس کے بینہ عید ادوری ہے تو چلیے ریسپی کو شروع کرتے ہیں اس کے لیے میں نے لیا ہے 200 گرام سیوئی یہ میں نے بنارسی سیوئی لیا جو بہت ہی باریک ہوتی ہے اور جو سیوئی میں نے لیا ہے وہ آلریڈی بھونی ہوئی ہے چلیے اس کو رکھ دیتے ہیں ہمیں ایک سائیڈ میں اب یہ میں نے لیا ہے کچھ ڈرائی فروٹس جس میں یہ گری ہے اور یہ چھوارے ہیں بادام ہے اور کاجو ہے اور یہ ہے کشوش آپ ڈرائی فروٹس اپنی پسند کے حساب سے بھی لے سکتے ہیں گری کو میں نے کٹ کر لیا تھا اور ساتھی چھوارے اور بادام کو بھی میں نے کٹ کر لیا تھا اور کاجو کو میں نے ٹو پیسز میں کر لیا ہے اور کشمش as it is رہنے دیتے ہیں اب ایک پین کو لو فلم پر رکھنا ہے اور اس میں لگ بھک سکس ٹی سپون دیسی گی کو گرم کرنا ہے گھی گرم ہونے پر اس میں ہمیں سبھی ڈرائی فروٹس ڈال دینا ہے اور انہیں فرائی کرنا ہے ڈرائی فروٹس کو چلاتے ہوئے بہت الکے ہی فرائی کرنے ہیں جب ڈرائی فروٹس ہلکے فرائی ہو جائے تب اس میں کشمش ڈالنی ہے اس بات کا دھیان رہے کی زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے یہ دیکھئے ڈرائی فروٹس آلماسٹ فرائی ہو چکے ہیں جس اسٹیج تک ہمیں کرنا تھا اب ہم ان کو ایک پلیٹ میں ٹرانسفر کر لیں گے یہ دیکھئے کتنی کرنشی لگ رہا ہے اب اسی پین میں ہم سیوہیوں کو بھونیں گے سیوہی کو ہم پین میں پہلے آدھی ڈالیں گے اور اس کو ہلکا بھونیں گے گیس کو ہمیں لو فلم پر رکھنا ہے ہماری سیوہی آرریڈی بھونی ہوئی تھی اس لئے اب ہم بہت ہی کم بھونیں گے 3 سے 4 منٹ ہی بھوننا ہے ہمیں بنارسی سیوہی پسند ہے تو میں نے یہ لی ہے آپ اگر موٹی سیوہی لیتی ہیں تو اس کا طریقہ تھوڑا الگ ہو جائے گا مطلب کوک ٹائم تھوڑا بڑھ جائے گا اب ہم بچی ہوئی سیوہی کو بھی اسی پین میں ڈال دیں گے اور ان کو 2 سے 3 منٹ ہی بھوننا ہے آپ کو سبھی سیوہیوں کو تھوڑا اولٹ پلٹ کر کے اچھے سے بنا دینا ہے یہ دیکھئے ہماری سیوہی آرموز بھون کر ریڈی ہو چکی ہیں اب میں نے لیا ہے 250 ایمیل ہارٹ ملک جس کو ہم سیوہی کے اوپر تھوڑا تھوڑا کر کے پورے میں پھیلا کر ڈالیں گے اور 15 منٹ کے لیے لیٹ سے کور کر دینا ہے چلیے اب کھول کر دیکھتے ہیں یہ دیکھئے ملک سیوہی میں پوری طرح سے جذب ہو چکا ہے اب اس اسٹیش پر ہم سیوہی کو ایک ڈش یا کسی پلیٹ میں ٹرانسفر کر لیں گے اب چاشنی بنانے کے لیے پین میں لینا ہے ہمیں لگ بگ 600 گرام چینی اور پھر اس میں ڈالنا ہے لگ بگ 500 ایمیل وارٹر اور ساتھی اس میں ڈالیں گے ایک لاغ اور ایک ہری لچی فلیم ہائی رکھنا ہے اور دیرے دیرے چلاتے ہوئے پکانا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے دو سے تین پنچ ریڈ فوڈ کلر کلر ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے چلا کر ملا دینا ہے تاکہ پورا کلر ایک جیسا آ جائے اور کوئی سپارٹ وغیرہ نہ دکھائے دے میں نے جو کلر یوز کیا ہے وہ لکفٹ فارم میں تھا اس لیے اس کو میں نے ڈائریکٹ ڈال دیا پاورڈر فارم میں ہوتا ہے تو اسے تھوڑے سے پانی میں گھولنا پڑتا ہے یہ دیکھئے چاشنی بن کر ریڈی ہے اب ہم اس چاشنی میں سیوہیوں کو ڈالیں گے فلیم کو لو رکھنا ہے اور دھیرے سے چاشنی میں سیوہیوں کو پوری طرح سے مکس کرنا ہے اب اس کو دس منٹ کے لیے لٹ سے کور کر دینا ہے اب ہم تین سے چار ہری لائچی کا پاورڈر بنا لیں گے دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں ماوہ ڈالیں گے میں نے دو سو گرام ماوہ لیا تھا جس میں سے آدھا ہم ابھی ڈال رہے ہیں اور آدھا ہم گارنیشنگ کرنے میں یوز کریں گے اور اب ہم ساتھ ہی اس میں ڈرائی فروٹس ڈالیں گے جو میں نے فرائی کیا تھے اس میں سے آدھے ہم ابھی ڈال رہے ہیں اور آدھے ہم گارنیشنگ کرنے میں یوز کریں گے اب بہت ہلکے ہاتھ سے چلاتے ہوئے اپنے ماوہ اور ڈرائی فروٹس کو سیوہیوں میں اچھی طرح سے ملانا ہے یہ دیکھئے فرائنڈس ماوہ اور ڈرائی فروٹس سیوہیوں میں لگ بھگ اچھی طرح سے مل چکے ہیں یہ دیکھئے فرائنڈس کتنا فائن ٹیکشور آیا ہے اب پاس منٹ کے لیے لیڈ کور کر دیں گے چلیے اب لیڈ ہٹا کر دیکھتے ہیں یہ دیکھئے لا جواب کیوامی سیوہی بن کر ریڈی ہے اب ہم اپنی سیوہیوں کو ایک ڈش میں ٹرانسفر کریں گے یہ دیکھئے ہماری سیوہیوں کا کتنا بہترین ٹیکشور ہے کتنی سمود اور کتنی محملی اور کتنی شانی آئی ہے یہ دیکھئے ڈش آؤٹ میں نے کر لیا ہے چلیے اب جلدی سے اس کو گارنشنگ کرتے ہوئے فائنل ٹوچ دیتے ہیں یہ دیکھئے ما شاء اللہ کتنی یمی کتنی ڈیلیشیس کتنی ٹیسٹی کتنی امیزنگ اور کتنی گوڈ لکنگ فرنڈس اس کو میرے طریقے سے بنائیے اور انجوائے کیجئے دیکھنے میں جتنی شاندار کھانے میں اس سے بھی زیادہ لذیذ ہے بس اب اور انتظار نہیں ہو رہا آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور کمنٹ کرنا تو بلکل بھی نہ بھولیے گا تو چلیے ملتی ہوں اپنی نئی ویڈیو میں گوڈ بائی اینڈ ٹیک کیر تھینکس فور واشنگ